فلاں بندہ جناب بہت ٹینشن لیتا ہے وہ ہر بات پر ٹینشن لیتا ہے بھائی ٹینشن ہوتی کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بندہ جو تھا میاں بیوی رہ رہے تھے اس کا گائے کا ایک واقعہ ہے وہ سناتا ہوں میاں بیوی جناب رہ رہے تھے وہ بہت خوشگوار ذدگی گزار رہے تھے جو اس کی جو وائف ہے نا وہ بڑی مثلا ہنسمو کھوڑتا ہے اور جو بندہ ہے نا اس میں ایک خامی ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹینشن لیتا ہے مثلا جو چیز سر پر سوار کر لی نا اس کی جان نہیں چھوڑتا بس اس کو صبح شام سوچتا رہتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا بڑی خوشگوار زندگی گزر رہی تھی بی بی جو ہے خیر اس کی ٹینشن کو ٹیکل کرتی رہتی ہے مثلا اس کو کوئی نہ کوئی لکا لیتی ہے اب جناب بڑی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے پیسہ سیسا ہے کام اچھا ہے بابو صاحب جو ہے نا وہ اچھا کماتے میں ہیں بی بھی بھی اچھی مثلا اس کا بھی اچھا کوئی سیٹ اپ ہے تو مثلا انہوں نے اچھی لائف بہت زبردست گزر رہی تھی اب وہ بیٹھے بیٹھے جنا ہوا کیا ہے بھائی صاحب جو نا ان کو مثلا انہوں نے ایک رپورٹ کرائی اس رپورٹ میں ان کو نا کوئی رپورٹ ان کی ٹھیک نہیں آئی نا تو بھائی صاحب کو بڑی ٹینشن ہوگی بھائی صاحب نے کہا کہ اب تو میں گیا اب میں نہیں بچوں گا مثلا اس نے رولا ڈال دیا اب میں مر جاؤں گا جی میں تو گیا جس طرح اکثر آپ دیکھتے ہوں گے جس بندے کی کرپورٹ آجائے وہ کہتا جی باس جی اب تو زندگی ختم ہو گئی ہے خیر اس نے جناب یہ بچہ بائیف کو بتایا بائیف بڑی پریشان اب بندہ جو ہے نا وہ بہت ٹینشن لی ہوئی ہے اس نے کہا میں مر جاؤں گا بائیف بھی پریشان تھی پھر سوچنے لگی اب اس کا کیا کروں وائیف نے جناب اس کو کہا چلو میں تجھے ڈارٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں ڈارٹر کے پاس گیا ہے چیک اپ کریا ڈارٹر صاحب کو بولا کہ جناب ڈارٹر صاحب یہ بیماری تو ہے لیکن اس کی کوئی مثلا کوئی اس کا حل بھی بتائیں کیا اس کا کریں ڈارٹر نے کہا جی ان کے لیے گائے کا دودھ بڑا مفید رہے گا آپ ان کو گائے کا دودھ پلائیں اب پھر گائے ڈونڈنے کا مرالہ شروع کہا جی چلو جی گائے ڈونڈ لیتے ہیں تو مسئلہ لو جائے گا بندہ بھی خوش ہو گیا اب بندے کا ایک دوست تھا جو بپاری تھا وہ جناب گائے شاہے اس کو کہی گائے لے کے دو لیکن اس گائے میں دو خوبیوں ہونے جائے اس نے کہا جی کیا خوبیوں ہونے جائے اس نے کہا ایک تو گائے جو بڑی شریف ہونی چاہیے مثلا دیکھنے میں اچھی ہونی چاہیے اور شریف سی ہونی چاہیے دوسری خوبی کیا جی اس نے کہا دودھ اچھا دیتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جی دودھ اچھا دے گی انشاءاللہ پیسے آپ دیں گے وہ دودھ بھی اچھا دے گی جناب اس نے گائے لے کے دے دی بڑی اچھی واقع ہے جیسی گائے اس نے کی ریکوائرمنٹ تھی بیسی لے کے دے دی بڑی شریف گائے آپ یہ اس کی جناب بڑی خدمت کرتا ہے وہ دودھ بھی اچھا دے رہی ہے بائی صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے تو اب جناب وہ طبیعت بہتر رونی شروع ہوگی ہے ٹینشن ختم ہوگی ہے ایک دن جناب جو اس کی وائف ہے نا اس کی سیلی آتی ہے پڑوسن اور وہ آکے دیکھتی ہے کہ جناب جو اس کا خامد ہے وہ بڑی گائے کے ساتھ مڑی محبت شو کر رہا ہے اس کو بڑی خدمت کر رہا ہے اس گائے بھی اس کے ساتھ بڑا مثلا ان وہ اچھا برطاہو کر رہی ہے تو شغل شغل میں اس کے کو کہتی ہے اپنی سیلی کو مثلا ان جو اس بندے کی وائف اس کو کہتی ہے کہ اگر یہ بل فرض فرض کرو یہ گائے جو ہے گسہ کر جاتی ہے یا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے تو اس کی دونوں ٹانگیں جو آنا آپ کے خامد کی اگر اس کے سینگوں میں فنس گئی تو پھر کیا ہوگا شغل شغل میں کہا جاتی ہے وہی بات جناب وائف جناب اپنے خامد کو بتاتی ہے کہ کسی دن آسا ہوگا اس کی ٹانگیں آپ کی ٹانگیں اس کے سینگوں میں فنس گئی تو کیا ہوگا اب یہ بات کرنی تھی بائی صاحب نے تو سوچ رہا شروع کر دیا کہ یہ تو میں نے سوچ رہا تھا کہ اس کے سینگ بڑے بڑے ہیں اگر میری ٹانگیں فنس گئی تو کیا بنے گا میرا بڑی ٹانشن لے لیا جناب سر پہ سوار ہو گیا اب میں گیا جناب یہ گائے تو میرے لیے نقصان دیا اب مجھے تو مار دے گی جناب ٹانشن بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے وائف بڑا سمجھا رہی لیکن نہیں سمجھ رہا آخر کار وائف اس کو بہت جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو اب پھر گیا یہ تو اینڈ پہ پہنچ گیا یہ کہتا ہے میں مار جاؤں گا یہ گائے میرا کس دن میری زدگی ختم کر دے گی میری ٹانگیں فس گئی تو میرا کیا بنے گا تو وائف نے اس کو کہا چلو ایک کم تیربہ کر لیتے آپ ایسے کرو خود ہی ٹانگیں فس آ کے دیکھ لو گائے تو بڑی شریف ہے وہ تو ایسا کم نہیں کرے گی آپ خود اس کے سینگوں کے اوپر بیٹھ کے دیکھ لو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی وہ بندہ جناب ٹرائی کی اس نے جناب وہ ماری چھلانگ مار چڑ گیا اس کے سینگوں پر بیٹھ گیا گائے جناب پہلے تھوڑا بہتا ہلاتی رہی سینگوں کو کچھ ہے دی اتر جائے وہ نہ اترا تو جناب گائے نے جو مارا پٹک کے اس کو بھائی صاحب ایسے گرے ہیں جناب کہیں کہیں خراش کہیں خراش لیکن ایک ٹانگ جو آنا وہ جناب ٹوٹ گئی ہے ٹانگ بالکل ٹوٹ گئی ہے اب بھائی صاحب گئے ہیں جناب آسپٹل آسپٹل جناب گئے ہیں ادھر بڑا علاج ہو رہا ہے دنیا پوچھنے آ رہی ہے ہر بندہ یار بڑا فسوس ہوا تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی جو بندہ بھی پتہ رکھنے جاتا ہے نا بھائی صاحب اس کو ہنس ہنس کے مل رہے ہیں یہ کیا ہے یار بھائی صاحب اتنی چوٹ لگی ہوئی ہے پرشان نہیں ہے بڑا خوش ہے تو جب دوستوں نے پوچھا ہے کہ ایسا کیا ہے یار اس نے کہا یار میری وائف بہت اچھی ہے اس نے میری زندگی بچا دی ٹانگ ٹوٹن دی خیر ہے مثلا میری ٹانگ جو ٹوٹ گئی ہے نا اس کی خیر ہے روز روز کی ٹینشن تے ختم ہوئی نا یار یہ جو مجھے اس سے یہ ٹینشن لگی رہتی تھی کہ یار یہ میری ٹانگیں پھنس گئی اس کے سنگوں میں تو کیا ہوگا یعنی کہ ٹینشن مکگی ہے گی باقی مہاں اللہ تو ٹوٹی نہیں خیر ہے گی ہے تو اسی طرح ہی اب میں اصل بات پہ آتا ہوں کہ مثلا ٹینشن جو ہوتی ہے بندے کو کیوں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کا حل کیا ہے اب جناب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا you can not change the whole system آپ پوری دنیا کا نظام جو آنا وہ آپ change نہیں کر سکتے اب ہم خبریں سنتے ہیں جناب کل ایسے ہو جائے گا کل اس پارٹی کی قوت آ جائے گی وہ اعلان مسک کیسے کر دے گا یا فلانی چیز ایسے ہو جائے گی کل کیا ہوگا مثلا ہم سوچتے رہتے ہیں یار مر گیا نین نہیں ہندی یار ڈالر اوپر جا رہا ہے فرانہ ہو رہا ہے خدا نخواستہ پاکستان ڈیفارٹ ہوگا تو کیا بھئی مثلا آپ سوچتے رہتے ہو سر پہ سوال کی رہتے ہو کیا آپ کے چیزیں کٹرول میں ہیں نہیں ہے نا تو بی پارٹ آف دی سسٹم آر میک یو الیجیبل تو کمانڈ دو ہی چیزیں ہیں یا تو آپ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں بچپ کر کے جیسے چل رہا ہے چلنے دیں دوسرا حل ہے وہ بڑا تھوڑا سا مشکل ہے کہ یا تو آپ نے آپ کو اس قابل بنا لو کہ آپ الکل ٹاپ پہ چلے جاؤ مثلا آپ اس ٹاپ پہ چلے جاؤ کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہو مثلا آپ عمران غام بھی ہمارے جیسے آپ بن جاؤ نوشباشری بھی مارے جیسے آپ بن جاؤ آپ چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع زرداری بن جاؤ مثلا اس کی طرح جس پس جن پہ وہ ہیں وہ ملک کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی بن جاؤ ایلان ماسک بن جاؤ دنیا کے میٹرین باندھی بن جاؤ پوری ورلڈ کی اکانومی جناب آپ کے ایک ٹویٹ سے جناب افیکٹوں نہیں شروع ہو جائے تو ایسا ہے یا تو اگر آپ نہیں بن سکتے تھے چھوپ ہو جاؤ اگر کچھ کرنا کر سکتے ہو تو جناب اپنے آپ کو اس قابل کرو اگر وہ نظام سے اگر نکل جاؤ دوسرا ہے پاس آس گان اینڈ بی ریڈی فر فیوچر یعنی کہ جو جو گزر گیا ہے نا جو گزر گیا ہے ماضی جو گزر گیا ہے وہ تو واپس آنا نہیں ہے اب آپ اس پہ سو ٹینشنے لیں جو بھی کریں وہ ہونا نہیں ہے اب آپ جو گزر گیا ہے نا اس کو اگر آپ کوئی غلطی کیا تو اس کو صدارنے کی کوشش کریں اور یا مارا ایمان ہے جو فیوچر ہے نا اس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا کال کو کیا ہونا ہے کال کو کو سانس آنی بھی ہے ایک نہیں آنی کال زندگی آئی یا نہیں اس لئے یہ ولا وجہ کی ٹینشنے لیں نہیں چھوڑ دیں اب یہ ہے ٹینشن is not the solution of problems ٹینشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی تو تھینکیو بیری ماج جی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کہنے لیں میرا چینل سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ